الحمدللہ الحمدللہ وحده والسلاة والسلام علاما لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعہ جلالة وكل جلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَ عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَ عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہائیت شفقت کرنے والے مہربان ہیں سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاک پڑھ لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ سلام گلشنِ اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام سنتِ خیر الورا کے لالزاروں کو سلام حضرتِ صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ حضرتِ صدیق و فاروق و غنی اور علی و معاویہ سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہِ انتخاب حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہِ انتخاب ان وفا پرور نبی کے دوستداروں کو سلام نورِ حق پہلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں آسمانِ رشد کے ان چاند تاروں کو سلام اقتداد جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہِ نجات ان حیاتِ مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام زندگی تھی وقف جن کی دینِ حق کے واسطے زندگی تھی وقف جن کی دینِ حق کے واسطے شرح پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بد روحنین جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بد روحنین ان مجاہد غازیوں کو جان ساروں کو سلام نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام سبت ہیں جن پر نقوشیں پائے اصحابِ رسول ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام ہے محبت جن کی ایمان بغض ہے جن سے نفاق کشورِ ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام جن کی شان پاک پر ناتق ہیں قرآن و حدیث جن کی شان پاک پر ناتق ہیں قرآن و حدیث ان نبی کے پاک دامن دوستداروں کو سلام جن کی گردے رہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور جن کی گردے رہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور کاروانِ دین کے ان شہ سواروں کو سلام گلشنِ اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام سنتِ خیر الورا کے لال ازاروں کو سلام بزرگانِ محترم برادرانِ عزیز گزشتہ دو جمعت المبارک کے بیانات کو چھوڑ کر اس سے پہلے ایک سلسلہ وار مضمون سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس رشتوں کے بارے میں آپ حضرات سنتے چلے آئے میری اپنی سوچ کے مطابق ان رشتوں کے بارے میں جتنی تفصیلات درکار تھیں وہ اتنی نہیں ہو سکی لیکن شاید پروردگارِ عالم کی مدد شامل ہو تو آئندہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی بشرتے کہ ہم زندہ رہے ہیں اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ نصب سے مراد ددیالی رشتے ہوتے ہیں عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا لیکن میں نے تھوڑا سا فرق آپ حضرات کے سامنے ارز کر دیا نصب اس رشتے اکیتے ہیں جو باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حسب اس رشتے اکیتے ہیں جو باپ کی طرف سے چلتا ہے یہ دونوں جملے یہ دونوں لفظ حسب و نصب بالموم اکٹھے آ جاتے ہیں لکھنے والے لکھ دیتے ہیں لیکن سننے والوں کو یا پڑھنے والوں کو بالموم اتنا پتہ نہیں چلتا ہماری یہ مجلس الحمدللہ العظیم یہ معروف معنوں میں تقریر کی مجلس نہیں ہے اس کو آپ ایک درجہ میں تدریس درس کی مجلس کہہ سکتے ہیں کہ میرا اصل مقصد تقریر جھاڑنا نہیں مقصدی ہے کہ اپنے سامین کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھیوں کو جو ساری مصرفیات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اور گھنٹہ بر ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو ان کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کی توڑی تفصیلات بھی معلوم ہو جائیں یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری باتیں میں بیان کر سکا ہوں یا آپ حضرات کو ساری باتیں یاد بھی رہی ہوں گی لیکن بہرحال نقش اول کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اس کی تفصیلات جب آئیں گی تو مکمل طور پر آپ حضرات اس سے آگاہ ہو جائیں گے یا اگر پروردگار عالم نے مجھے توفیق بخشی یہ اس کے فیصلے ہیں اور مجھے کچھ لکھنے کا موقع ملا تو شاید اس تحریر کے اندر آپ حضرات کو کافی کچھ معلومات ہو جائیں گے انشاءاللہ اب جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کا موضوع بڑا خوشک موضوع کہلاتا ہے نہ اس کو پڑھنے کی بالعموم لوگ کے مزاج ہوتے ہیں اور نہ ہی سننے کے لیے لیکن پتہ نہیں دشمن جب شر کھڑا کرتا ہے تو اللہ اس میں سے خیر پیدا کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں چاہے وہ نسبی نسبتیں ہوں یا حسبی ہوں یا ایمانی اعتقادی نسبتیں ہوں اللہ نے اپنی رحمت سے میرے دل میں ان سب رشتوں کی ایسی عظمت اور محبت ڈالی ہے کہ مجھے دنیا کے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے آپ کی ہر نسبت اچھی لگتی ہے